السلام علیکم ایوری بین اینڈ ویلکم بیک ٹو مای چینل کیس ہے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آئینہ آپ لوگ کی لائن آپ لوگ کو رڈ گئی ہوگی خیر تو آج میں آگئی ہوں ایک نیو ولاگ کے ساتھ تو آج کا ولاگ بہت ہی زیادہ سپیشل ولاگ کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں کہڑس اور میں پہلے کہہ بھی کرس نہیں گئی ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کہڑس کیس ہے ابھی ہم راستے میں اور یہ جگہ جہاں سے ہم جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں گول ہے جتنا میں نے سوچا ہے تو مجھے میرے پر ذماغ میں یہی بات آئی کہ اس کے روٹ نہ گول گول ہے تو شاید کسی وجہ سے اس کا نام گول ہے یا پھر کوئی اور ریزن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں اور ایک اور بات کی گول میں کبھی بھی گوش ختم نہیں ہوتا یہاں پر لوگ دور دور سے گوش لینے آتے ہیں آپ لوگ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں اور یہ گول کی ایک مسجد ہے جہاں پر ہم نماز پر نئے راستے میں ابھی ہم واپس نکل چکے اور چلتے چلتے دو گھنٹے بعد ہم پہنچ چکے ہیں جی یہ خپلو کا پل ہے جو کی بہت زیادہ زبردست بنو ہے اور خپلو میں بہت زیادہ ڈیولیپمنٹ ہو چکی اب تو اس کردو کے بعد خپلو اور شگر ہی دو ایسے جگہیں جہاں پر بہت زیادہ ڈیولیپمنٹ میرے حساب سے ہوئی ہوئی ہے یہ ہے کرس کا پل جو کی اتنا خطرناک ہے گائز اور اتنا لمبہ ہے کہ میں کیا بتا ہوں جب یہاں پر گاڑی چلتی نا تو اتنی عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں اور اور یہ پل پورا جھول رہا ہوتا ہے اگر ہوا چلے تو بہت زیادہ خطرناک پل لگا مجھے سیلنگ کا پل آپ لوگ نے اگر دیکھا ہے تو اس جیسے ہی ہے لیکن سیلنگ کا پل اس سے بھی تھوڑا اور لمبہ ہے ہم جی تو اتنے لمبے پل کو گروس کر کے ہم ابھی انٹر ہو چکے ہیں کیریس میں آپ دیکھیں گی کیریس کیسا ہے ابھی تک تو ہر جگہ گرینری ہی گرینری دکھ رہی ہے اور کچھ کچھ گر دکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گائز یہاں پر ہر جگہ گرینری ایونکہ جو پہاڑ ہے نا ان پر بھی گرینری آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں سکتے ہیں ہر جگہ گرینری یہاں پر سوکھی جو خالی زمین ہوتی نا وہ بہت کم ہے اور گرینری بہت زیادہ ہے مطلب بہت ہی پیاری جگہ مجھے تو یہ جگہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ لوگ کو یہ جگہ کیسی لگ رہی ہے اور یہ بھی بتانا کہ آپ میں سے کوئی کیریس سے ہے یا نہیں ہے یہ کیریس کا بزار ہے اور جو کہ سارے ساری دکانیں بند ہیں شاید نماز کا ٹائم ہے اس وجہ سے یا پھر کوئی اور ہزن ہے وہ مجھے نہیں پتا لیکن ساری شاپس بند ہیں ابھی تو فی الحال اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا صرف گرینری ہی گرینری دیکھ رہی ہوئی ابھی تک تو ابھی ہم کسی کے گردعوت پہ آئے ہیں اور ان کی کھڑکی سے کہت اس کا پورا ویو نظر آ رہا ہے یہ لوگ کتنے زیادہ لکی ہے نا کہ بس ایک کھڑکی کھولو تو ان کے سامنے اتنا پیارا ویو آ جاتے صرف یہ لوگ نے گل گل ملتستان میں جتنے بھی لوگے وہ سب بہت زیادہ لکی ہے کیونکہ ہمیں بیٹھے بیٹھے اتنے پیارے پیارے نظارے دیکھنے کو مل جاتے اور باقی جو لوگ ہیں جو وہ اتنا دور سے ٹریول کر کے دیکھنے کو آتے تو ہم اس حساب سے بہت زیادہ خوش قسمت ہے ابھی ہم کھانا شانا کھا کر گھومنے آئے کہ اس میں اوپر پہاڑ رکھے وہاں پر جانے ہم بلکہ ہم پہنچ گئے اس پہاڑ پر ابھی ہم کھانا کھا کر اوپر ایک پہاڑ تھا وہاں پر آئے گھومنے کے لئے اور یہاں پر کرس میں اتنا پانی گا اس اتنا پانی یہاں پر ہر جگہ آپ کو چھوٹے موٹے واتری فالس تو دکھیں گی اور دریار ٹائپ کو نہیں ہوتا ریمز ہو گئے تنسے وہ بھی اتنے سارے یہاں پر اور ہر طرف گرینری اور پانی ہی پانی یہ ہے اس میں ایسے ہمیں آپ لوگ کو ایک مزی کی چیز دکھا رہی ہیں یہاں جو ایک گفہ ٹائپ کو بنا ہوئے نا اس کے اندر سے اتنی تھنڈی ہوا جیسے کہ ائر کنڈیشنر لگا ہوا یہ شاید کوئی نیچرل کنڈیشنر ہے یا کیا پتہ نہیں لیکن بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا آریز میں سے اور یہ جو اکھروڑ کے پتے جس سے مسواک کرتے ہیں یہ دیکھے گا اس یہاں پر ایک چھوٹا سا پتھر کا گھر ہے جسے کہتے ہیں رنٹھگر اس کے اندر کیا ہے وہ دیکھے آپ لوگ خیرار ہو جائیں گے کر آپ لوگ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تو تو یہ دیکھے گا اس یہاں پر ایک رنٹھک اس کو کہتے ہیں رنٹھک اور اردو میں شاید اس کو کہتے ہیں پنچککی تو اس میں سے آٹھا پیس رہے یہ دیکھے اس کو کہتے ہیں نس نس کو یہ پیس کے آٹھا بنا رہے ہیں بہت مزا آ رہے گایس کے رس میں ہر جگہ پانی اور گرین گری اور یہ کیریس کا سکول ہے اور ابھی ہم بہت زیادہ گھوم پھر کے جا رہے ہیں گر واپس اور کیریس کو کر رہے ہیں بائی بائی تو بہت زیادہ مزا ہے آپ لوگ بھی وزیٹ ضرور کیجئے کیریس اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو بہت زیادہ پیارے جگہ ہے سامیچ فور واشنگ گائز یہ شاید جو ہے لاسٹ بلوگ ہو تیرہ چودہ محرم تک میں شاید بلوگ نہ بناو تو میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے گا تھانکو سامیچ اللہ حافظ گریری